ہیلو کسان بھائیو نمشکار میں ہیلار چودری آپ کا ماری یوٹیوب چینل میں ہاردک ابھی نندن ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں کسان لون پر جی ہاں سٹیٹ بینک آف انڈیا نے شروعات کی ہے جن کسانوں کے پاس بھومی نہیں ہے بھومی ہن کسان ہے وہ اب ایس بی آئی بینک سے لون لے کر زمین خرید سکتے ہیں بھومی خرید سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ کسانوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے اور کسان بھائی بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں آج آپ یہ ویڈیو پانچ منٹ دیکھ لیجئے زندگی کے پانچ منٹ مجھے دے دیجئے ہو سکتا ہے آپ کو یہ پانچ منٹ آپ کو بھومی کا مالک بنا دے جی ہاں سنچت بھومی کے مالک بن سکتے ہیں تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں پوری سکیم کے بارے میں کہ کیا کیا سرتے ہیں کیا کیا نیم ہے تو سب سے پہلے what is sbi purchase scheme یہ سکیم ہے کیا eligibility criteria for sbi land purchase اس کے کیا کیا نیم ہے documents for sbi land purchase scheme کس کس documents کی آپ کو ضرورت پڑے گی how to registration for sbi land purchase scheme کس registration آپ کا کیسے ہوگا اور land amount in sbi land purchase scheme یعنی کہ loan کے amount جو آپ کو کتنی ملنے والی ہے ان سب پہ آج وستار پور وقت چرچہ کریں گے اس scheme کے تحت اب آپ بھومی کے مالک بن سکتے ہیں جی ہاں کسان loan پر خرید سکتے ہیں کریشی یوگے بھومی کسان اس کا لاب لے سکتے ہیں جو لوگ کھیتی کرنے کے اچھک ہیں لیکن ان کے پاس کریشی یوگے بھومی نہیں ہے ان کے لیے sbi نے پہل کرتے ہوئے کسانوں کے چہرے پر مشکان لادی ہے اب کسان جن کے پاس کریشی یوگے بھومی نہیں ہے یا وہ کسان جو کھیتی کرنے کے اچھک ہیں وہ sbi سے loan لے کر جمین خرید سکتے ہیں بس سرطے سرط یہ ہے کہ ان کسانوں کا کسی بھی بینک میں پچھلا کوئی بھی loan کا record جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے یا پھر کبھی loan آپ نے لیا ہی نہ ہو اگر آپ بھی اچھک ہیں اور آپ بھومی کھریدنا چاہتے ہیں تو اس کے کل ملیے کا پندرہ پرسنٹ آپ کو دینا ہوگا اور پچاسی پرسنٹ جو ہے بینک کی طرف سے آپ کو amount دی جائے گی اس کو چکانے کے لیے بھی آپ کو جو سمیں ہے وہ نو سے دس سال کا دیا گیا ہے اور اس کی جو سروعات انسٹالمنٹ جو کس طے پہلی وہ سروع کرنے کے لیے بھی آپ کا دو سال کا بہت سنے رہے سمیں آپ کو دیا گیا ہے ایسے کسان جن کے پاس پانچ اکڑ سے کم اسنچت بھومی ہے یا بھومی ہی ان کسان ہیں یا ڈھائی کلے میں ماتر ڈھائی اکڑ میں ہی پانی لگتا ہو باقی اسنچت ہو ان کے لیے یہ جو بینک کی ہے سکیم ہے یہ سکیم کسانوں کے لیے وردان ثابت ہوگی جن کسانوں کے پاس پانچ اکڑ سے کم یا ڈھائی اکڑ سے کم سنچت بھومی ہے صرف یہی لوگ اس سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ اپنے نزدیکی SBA کی ساکھا میں جا کر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ڈوکومنٹس کی ضرورت ہے وہ وستار پوروک کیا کیا نیم ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں اس کی جانکاری لیتے ہیں یہ سکیم کیا ہے Elisibility Criteria for SBA Land Purchase Scheme اس کے کیا کیا نیم ہے ڈوکومنٹس for SBA Land Purchase Scheme اس کے لیے کس کس ڈوکومنٹس کی ضرورت پڑے گی کیسے ہوگا loan amount in SBA Land Purchase Scheme کتنی amount آپ کو بینک کی طرف سے ملے گی اس پر میں آپ کو روشنی ڈال رہا ہوں سب سے پہلے What is SBA Purchase Scheme میں بتائی چکا ہوں یہ سکیم کیا ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے پہ Elisibility Criteria for SBA Land Purchase Scheme اس کے تحت آپ کو Indian citizen ہونا ضروری ہے Less than 5 acres آپ کے پاس 5 acres سے کم اسنچت بھومی ہونی چاہیے یا آپ کے پاس ڈائی ایکڑ سنچت بھومی ہونی چاہیے آپ کا bank record A class یعنی کے good ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں documents کی personal documents یعنی کے PD آپ کے پاس ID proof کے لیے Adar card pen card water card ہونا آنی وارے ہے address proof کے لیے ration card electricity bill بجلی کا bill اور ration card ہونا آنی وارے ہے bank account with passbook آپ کے پاس bank account کا proof اور passbook ہونا انی وارے ہے photograph آپ کے پاس اپنی photo ہونا چاہیے mail ID ہونا چاہیے اور آپ کے پاس phone number ہونا انی وارے ہے complete proof یعنی کے جو ڈائی ایکڑ یا اسے کم آگر آپ کے پاس بھومی ہے تو اس کا پورا record آپ کے پاس بھومی ہونا چاہیے جو سنیری کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کسان اس کا انتظار کر رہا ہو کسی کی قسمت پلٹ جائے تو آپ کو اس کا پنیا ہی ہوگا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجھے ازادت جائے ہند بندے ماترم